ریڈیو صدائے حریت جمہو کشمیر سے اہم خبریں سنیے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جمہو کشمیر میں بی جے پی قابض انتظامی روشنی ایک کے خاتمے کو مسلم برادری خصوصا جمہو میں رہنے والے مسلمانوں کو بے زمین کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے روشنی ایک منصوب کر دیا گیا ہے کیونکہ اسی قانون کے تحت ہندو اکثریتی خطے جمہو میں مسلمانوں کو زمینی ملکیت کے حقوق حاصل تھے فرقہ ورانہ بنیادوں پر زمینی حقوق کی وجہ سے مقوضہ جمہو کشمیر میں مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے جبکہ روشنی اٹھ کے خاتمے سے گجر بکروار مسلم برادری کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے جمہو کے مسلمان انیس سو سنتالیس جیسے ایک قتلیام کے خوف میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مقوضہ جمہو کشمیر میں خانہ ودوش مسلم برادری شدت پسندوں کے مسلسل حملوں کی ضد میں ہے آرٹیکل تین سو ستر کی تنسیخ نے پہلے ہی جمہو کشمیر سمیت بھارت بھر میں مسلم مخالف لہر کو پھیلا دیا ہے جو کہ ہندو طوا منصوبے کا حصہ ہے مودی کی فستائی حکومت جمہو کشمیر میں مسلم اکثریت کا ہی خاتمہ چاہتی ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے روشنی ایٹ کو منصوب کرنے کے فیصلے کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں متعدد خصوصی ارضیاں بھی دائر کر دی گئی ہیں مقوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے پلواما اور شپائیاں کے مخلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں کا آغاز کیا ہے قدشتہ روز سینگر میں ایک حملے میں دو بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے جس کے بعد علاقے میں اضافی نفری تائینات کر دی گئی تجمعان پاکستانی دفتر خاجہ زاہید حفیظ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اوائی سی کا مستقل ایجنڈا ہے اوائی سی کئی دہائیوں سے اس پر اپنا واضح موقف دیتی آئی ہے مسئلہ کشمیر کے اوائی سی کے ایجنڈے پر نہ ہونے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں جو بھارتی پرویگنڈے کا حصہ ہے خبریں ختم ہوئیں بھارت 1947 سے ہی جمعو کشمیر میں آبادی کی تناسب کو تبدیل کرنے کے مضموم کوششوں میں مصروف ہے جمعو میں پانچ لاکھ شہیدوں کا خون بہانہ موجودہ تحریک میں ایک لاکھ شہادتوں کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اب پانچ اگست 2019 کے اقدام کے بعد اس قتل عام کا دوسرا بڑا مرحلہ شروع ہو گیا ہے جس میں قتل و غارت کے علاوہ لوگوں سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں اور اس کا آغاز بھی بھارتی قابض انتظامیہ نے گجر بکروالوں کے گھروں کو مصمار کرنے سے کر دیا ہے جس کا مقصد لوگوں کو ان کی آبادیوں سے بے دخل کر کے یہاں ہندو آبادیوں کو بسانا ہے بی جے پی اس کے لیے بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام کا طریقہ اپنا رہی ہے وہ ایک طرف تو جمعو کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں آباد گجر بکروال طبقے کے لیے نت نئے پیکیجز کا جھانسہ دے رہی ہے تو دوسری جانب ان کے گھروں کے مصماری کے ذریعے ان سے ان کے سروں کی چھت چھینی جا رہی ہے جس سے اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ دیگر کشمیری باشندوں سے ایک ایک کر کے ان کی زمینیں چھینی جائیں گی سخت سرد موسم میں یہ بیاسرہ لوگ اب جائیں تو جائیں کہاں عالمی برادری کو ان بے قصو مجبور لوگوں کی جانب توجہ دینی چاہیے آج ہم کھاں جائیں گے ہمارے بچے کھاں جائیں گے ہوتے ہیں تو یہ چھوڑنا ہے یہ مکان اٹھانا ہے ہم ساتھیوں سے یہاں رہ رہے ہیں ہمارے باپ دادہ ساتھ پیڑیوں سے ہم رہ رہے ہیں یہ کوٹھا تقریبا بار 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 سال کا ہوگا ساتھ پچھلے پچھا سال میں جب نہیں گرہا ہے اب کسی نہیں بولا نہیں آج یہ جانے کھا ہے گوارمنٹ بولتا ہے یہ لوگ ڈام ہے اب لوگ گھر میں بیٹھو گھر میں بیٹھ کر کہ کرے